اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے امید ہے سب خیر خریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہمیشہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے جناب ناشتے کے بعد میں نے آپ کو اپنے کچھن کی حالت دکھا رہی ہے دکھا دی ہے اور کس قدر گندی ہے یہ آپ نے دیکھ لیا ہے کورا اوپر تک بھرا ہوا ہے اور جناب چولا گندہ ہے برتن گندے ہیں خیر ناشتے کے بعد تو ایسا ہی ہوتا ہے لیکن بالٹی اوور فلو کر گئی ہے اس کو اب جناب ساری بالٹیاں ہر کمرے سے نکلواؤں گی اور نکلوا کے اس میں کورا ڈال کے بھر دوں گی مقصد ہے اور اس کو باہر پھینکوا دیں گے اب یہ اس کے ساتھ رولا ہوا ہے کہ میں نے کورا تو سارا ڈال دی اس میں کوئی نوکدار چیز تھی یا بیٹی نے چائے بناتے ہوئے گرم پتی اس میں ڈال دی ہے جو مطلب ویسٹ ہوتا ہے اس کا اس سے وہ تھوڑا سا جل گیا تھا لفافہ اور کورے نے بہرحال یہ جو کچھ رہا ہے اس کی وجہ سے ہمیں کافی پریشانی اٹھانی پڑی ہے اب جناب آپ لوگوں کو میں کہہ رہی ہوں اگر کسی نے پتی شتی اپنے اس بیگ میں پھینک نہیں ہو تو وہ نارمل ٹیمپریچر پہ کر کے پھینکے ورنہ یہی حال ہوگا جو ہمارے ساتھ ہوئے میں نے تو خیر بیٹی کو بھیج دیا کہ جا کے رکھ دو دروازے سے باہر اور اس نے دروازے کے اندر ہی رکھا اور میں نے جناب دوسرا نیا شاپ پر چڑھا کے اور آرام سے برتن دھونے لگ گئی ہوں اور برتن تو آپ کو پتہ ہے ناشتے کے فوراں بعد جو برتنوں کا ڈھیر ہوتا ہے اور رات کو اگر کسی نے تھوڑا بہت کھایا ہوتا ہے تھوڑا بہت کھانے کے بعد وہ برتن علیدہ ہوتے ہیں آپ لوگ کے گھر بھی ایسا ہوتا ہے کہ رات کے کھانے کے بعد اگر جاگ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ کھاتے پیتے رہتے ہیں یا بس وہی جو رات کو کچن آف ہو گیا ڈینر کے بعد اس کے بعد پھر انشاءاللہ صبح ناشتے کے وقت ہی جا کے آپ نے کام شروع کیا کام تو خیر میں بھی ناشتے کے بعد ہی مطلب نہیں کرتی ڈینر کے بعد جس نے اٹھانا ہوتا ہے خود اٹھاتا ہے اور برتن سنکھ میں جمع کرتا جاتا ہے اب وہ دیکھیں وہ لفافہ جو ہے وہ سائٹ سے گئے پھٹ اور اس میں سے نکل رہا تھا کورا یہ تو اللہ بھلا کرے میری بچی کا جس نے مجھے آ کے بتایا ہے کہ جناب یہ پھٹا ہوئے اور اس کو دوسرے شاپر میں ٹرانسور کر دیتے ہیں ورنہ یہ پورا پھیل جائے گا اور کورے کی بدبو بھی ظاہر ہے چھلکے وغیرہ ہوتے ہیں سبزیوں کے فروٹس کے اس کی وجہ سے کافی جو ہے نا عجیب سی سمیل سی پھیل جاتی ہے لیکن خیر ابھی آتی نہیں ہے میں ہفتے میں دو دفعہ یہ چینج کر دیتی ہوں اور جو چکن وغیرہ کا کاٹتے ہیں یا کچھ اور اس طرح کا ہوتا ہے مچھلی وغیرہ کا وہ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ ڈریکٹی باہر پھینکوا دیتا ہے وہ تو گھر میں رکھنے کی ضرورتی نہیں ہوتی اتنے بند گھر ہیں تھوٹی چھوٹی کھڑکیاں بنیویاں اس کے بعد آپ کو پتہ ہے پھر کیا گھر کا ہشر ہونا ہے اور جناب برتن مجھے بیچ میں چھوڑ کے جانے پڑے تھے اس کی ایمرجنسی کی وجہ سے کہ وہ لفافے میں سوراخ ہے اور جناب کورا پھیلنے کا خدشہ ہے تو پھر برتن تھوڑے سے بیچ میں چھوڑ کے چلی گئی تھی اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آج جناب میں نے شیٹ بھی چینج کرنی تھی اور یہ ڈبل بیٹ کا جو بلینکٹ ہے یہ بھی دھونا تھا کینگ سائز بلینکٹ ہے لیکن اللہ بھلا کرے میری مشینوں کا جو پاکستان میں بھی ہے اور جو یہاں بھی ہے الحمدللہ یہاں ٹویلو کیجی کی ہے ویٹ جو برداش کرتی ہے اور میری پاکستان والی ما شاء اللہ پندرہ کیجی کی ہے جس میں پندرہ کیجی تک کپڑے دھول جاتے ہیں تو اس کو میں لپیٹ کے ہمیشہ کمبل کو ڈالتی ہوں مشین میں اور وہ بہت اچھی طرح دھول جاتا ہے ڈیڑھے گھنٹہ اس کو لگتا ہے کمبل کو دھولنے میں لیکن وہ تو ایک دفعہ اپنی مشین چلا کے سیٹنگ کر دی تو وہ ڈیڑھ گھنٹے میں خود ہی دھولتا رہتا ہے اور دھول کے جب آہ مطلب نکل آتا ہے سوکا ہوا تقریبا نائنٹی پرسنٹ سوکا ہوا ہی ہوتا ہے اور ہلکا بھی ہوتا ہے اور اس کو اٹھا کے بندہ تار پر پھیلا دے اور بہت آسانی ہوتا یہ مشینیں آتی تو مہنگی ہیں لیکن ان کا فائدہ جتنا ہے نا سردیوں میں ہم لانڈری میں کمبل بھیجے یا کوئی بھاری چیزیں بھیجتے ہیں تو اچھے خاصے پیسے چارج کر لیتے ہیں سعودیہ میں تو اتنے میں نئی چیز آ جاتی ہے جتنے میں یہ پرانی صاف کر کے دیتے پارال مشین میں میں نے ڈال دیا بلینکٹ اور میرے سارے ہیوی کپڑے اللہ کا شکر ہے اسی میں دھول جاتے ہیں اور باقی جو میں نے دھونے وہ اس کے بعد ایک اور دفعہ مطلب مشین چلا لوں گی اور یہ جو یہ چادر ہے اور وہ ہزبنٹ صاحب کا بلینکٹ ہے وہ تو فلیس بلینکٹ ہی لیتے ہلکے والا جو ہوتا ہے گرمیوں والا کیونکہ اتنی سردی تو سعودیہ میں ہے نہیں میں ویلوگ دیکھ کر اور ریڈلز دیکھ کر مجھے ہر وقت سردی لگتی رہتی ہے انڈیا میں ماشاءاللہ سردی ہے پاکستان میں سردی ہے تو اس وجہ سے مجھے تو بہت سردی لگتی ہے بے شک میرا دم گھٹ جائے میرے ہزبنٹ کہتے ہیں تم جو ہو یہ اتنا موٹا بلینکٹ لے کے سوتی ہوں لیکن میں کھڑکی جو چھوٹی سی میرے کمرے کی منی سی کھڑکی ہے پیاری سی وہ جو ہے میں نے کھول دیتی ہوں جس کی وجہ سے تھوڑی سی فریش ایر آتی رہتی اور کسی وقت تھنڈی ہوا بھی چل پڑتی اب ایسا بھی نہیں کہ سعودیہ والے بیچارے بلکل ہی عرصے میں ریاض والے اور مذہبیاں والے جو قریب قریب علاقے ہیں کبھی کبھی ہمیں بھی تھنڈی ہوا مل جاتی ہے جس میں ہاف سویٹر بھی پہننا پڑ جاتا ہے اور موٹے کمبل کی بھی ضرورت ہوتی ہے لیکن گھر میں صرف مجھ ہی موٹے کمبل کی ضرورت ہوتی ہے خیر جناب باتوں باتوں میں شیٹ بھی چینج ہو گئی ہے اور آپ لوگ کتنے عرصے بعد اپنے بیٹ شیٹ چینج کرتے ہو جہاں زیادہ استعمال ہوتا ہے وہاں تو میرے خیال میں جلدی جلدی آپ لوگ کرتے ہوگے لیکن جن کا صرف سونے کے لیے رات کو استعمال ہوتا ہے وہ تو پھر بہت کم ہی کرتے ہوں گے وہ کرنے کے بعد بیٹ شیٹ کو سیٹ کرنے کے بعد ریسنگ ٹیبل بھی سیٹ کر لیتی ہوں ماشاء اللہ کافی چیزیں اس میں سے ختم ہو چکی ہیں کافی آخری دموں پر ہیں اور ان کو سیٹ کرنے کے بعد پھر دوبارہ میں جناب کچن میں جاؤں گی اور کچن کا کام دوبارہ سے سٹارٹ ہوگا ابھی صفائی ساری پڑھی ہوئی ہے صبح کی روٹین تو یار اتنی ٹف ہوتی ہے نا دو بجے کے بعد پھر تھوڑا سکون مطلب لنچ کے بعد آپ کو تھوڑا سکون مل جاتا ہے چھوٹے بچوں کی ماں بچاریوں کو تو اس وقت بھی نہیں ملتا ہوگا کیونکہ بچوں کی تو کوئی روٹین ہوتی نہیں ہے دیکھیں جن کے بچے بڑے ہیں یا جن کے ہزبنڈ لیٹ آتے ہیں ان کے پاس تو خیر ٹائم ہوتا ہے کہ وہ آ کے وہ تھوڑا سا دوپہر میں آرام کر لیں اور پھر دوبارہ کچن میں آ گئی ہوں اور چولا ہے ماشاءاللہ دیکھ لیں کس قدر گندہ تھا جو صبح میں نے آپ کو دکھایا تھا اس کو اچھے سے صاف کر لیتے ہیں یہ لیکوڈ زندہ بات اس نے تو میری اتنی مشکل حل کر دی ہے یہ کہیں سے بھی گریس اتار دیتا ہے بہت ٹف گریس تو شاید نہ اتارتا ہو لیکن اتنی ہلکی پھلکی اتر ہی جاتی ہے اس سے اور اپنے اس طفعہ جو لائی ہوں وہ میں نے پتہ نہیں آپ سے آپ سے شیئر کیا ہے کہ نہیں کیا وہ اس سے بھی کافی اچھا مجھے لگ رہا تھا وہ کافی سٹرونگ گریس کے لیے تھا وہ انشاءاللہ جب میں اللہ خیر رکھیں آئی یوز کروں گی تو وہ آپ کو بتا دوں گی جو خریدنا چاہے وہ خرید لے اور اپنا فائدہ اٹھا لے ورنہ یار ہاتھ سے رگڑتے رہو وہ رنگ بھی اتر جاتا ہے سارا چولے کا یا کسی بھی چیز کا پینٹ بھی اترنا شروع ہو جاتا ہے اور جناب چیز بھی بدنما ہو جاتی اور دھبے بھی نہیں اترتے لائنیں الیدہ پڑ جاتی ہیں تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ کچھ پیسے خرچ کر کے بندہ جو ہے کام کی ایسی چیزیں لے لے اور اسی سے فائدہ اٹھا لے کوئی آسانی تو یار عورت کے لیے بھی ہونی جائیے کوئی میڈ یا کوئی کچھ تو جو لوگ رکھتے ہیں رکھتے ہوں گے لیکن ویسے تو کام کرنا بہت اچھی بات ہے آپ ایکٹیو رہتے ہو اچھا لگتا ہے لیکن بعض اوقات یار بالکل دل نہیں چاہ رہا ہوتا ہے ایسا بھی دن آتا ہے کہ دل کرتا ہے کہ کوئی کام ہی نہ کرے اور ایک روٹین سے ویسے تنگ آ جاتے ہیں بہرحال جناب کمبل دھول چکا تھا اس کو میں نے باہر پھیلا دیا ہے اب آپ دیکھیں کتنی آسانی ہے ویسے کمبل دھو تو کتنا ہیوی ہو جاتا ہے اتنا موٹا کمبل اور اس کو کتنا مشکل سے بندہ ہینڈل کرتا ہے کیسے اس کو بچھائے کسی مرد کے ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن الحمدللہ اس طرح آپ آسانی سے کر لیتے ہیں مشین کی وجہ سے اگر کسی نے کوئی نئی مشین خرید نہیں ہو واشنگ تو وہ ضرور یہ آٹو بیٹک ہی لے اور تھوڑی زیادہ مطلب کیجی والی لے ٹویلو کیجی فیفٹین کیجی تاکہ نہ اس کو کوئی آسانی بھی اور یہ ماشاءاللہ آپ کو بتاؤں یہ فورٹین یئر سے میری مشین چل رہی ہے الحمدللہ جس میں میں آپ کپڑے ڈالیوں چادر وغیرہ اور وہ جو بیٹ کور تھا اور دوسرا کمبل یہ تو تھارے ایک ہی میں دھول جائیں گے اس کی سیٹنگ کر دیتے ہیں اور اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں یہ خود ہی جناب دھول جائے گا یہ فورٹی فائیو منٹس میں دھول جائیں گی ہلکی چیزیں ہیں تو آپ لوگ کو یہی میں مشورہ دے رہی تھی کہ کسی کو لینا ہو تو وہ ایسے ہی خرید لے ایسی مشین لے لے یہ بہت ماشاءاللہ اس میں کوئی پیسہ زیادہ نہیں لگتا بلکہ ان کا فائدہ پیسے سے زیادہ ہوتا ہے اور ماشاءاللہ فورٹینٹ یئر سے یہ مشین چل رہی ہے الحمدللہ اور بالکل صحیح کام کر رہی ہے اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے اچھا جی جناب یہی تک تھا میرا ویلاغ اگر پسند آیا ہو تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور شیئر تو لازمی کر دیا کریں کیا پتہ کچھ بھی اللہ تعالی بہتری کر دے اور یہ جناب دوسرا کمبل بھی جو فلیس والا تھا وہ بھی میں نے پھیلا دیا ہماری گیلری میں بس اتنی ہی جگہ ہے جس میں یہ دو بس بلینکٹ ہم نے ڈال دیتی ہوں کوئی ہیوی چیز دھونی ہو تو اور باقی جو تھا فٹیڈ بیڈ شیٹ تھی وہ میں نے سٹینڈ پر ڈال دیا اس کے بعد شام کو جناب ہمیں ریاض جانا پڑا بیٹی کا جو آہ مائکرو سارف ورلڈ تھا کمپیوٹر سے وہ اڑ گیا تھا ختم ہو گیا تھی اس کی مدد تو ہم کمپیوٹر مارکیٹ ریاض گئے تھے اتنی ایمرجنسی میں کیونکہ اس کا سارا کام جو ہے وہ اسی کے تھرو ہوتا ہے اور یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے تین چار پانچ فلور ہیں اس کے اور لفٹ لگی ہوئی ہے اور گندی بھی اتنی ہی ہے جتنا آپ کو دیکھ کے لگ رہا ہوگا یہ جو شاپ ہے جتنی یہ شاپ ہے نا اسی طرح کی باقی شاپ سے اور جو فرش وغیرہ وہ بھی کوئی نیٹ شیٹ نہیں ہے ہر بندہ اپنا لیپ ٹاپ یا موبائل جیسا کچھ ٹھیک کروانے کے لیے موبائل کی تو خیر اتنی نہیں تھی لیپ ٹاپس وغیرہ کی پروگرامنگ کی اور اس قسم کی ساری شاپس اس مارکیٹ میں ہیں اور تقریبا پورے ریاض سے لوگ یہیں آتے ہیں جنہوں نے کوئی کام ٹھیک کروانا ہو کچھ کرنا ہو اس کا تو خیر بلکل نیا لیپ ٹاپ تھا اور ہم نے جو ہے ابھی نیا ہی لے کر دیا تھا خیر الحمدللہ ٹھیک ہو گیا پھر